السلام علیکم عزیز ناظرین کیسے آپ سبھی لوگ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے سنیکس کو جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک مانے جاتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو شوری سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے ان کو آخر میں ایک بونس فیکٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ لوگوں کو بھی فیکٹس کی اوپر ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا جائے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ میں کوئی نیا ٹاپک سجسٹ کر دیجئے گا میں اسی کے اوپر نئی ویڈیو لے کر آوں گا میں نے اپنی لاس ویڈیو کے اندر کچھ اینیمل فیکٹس کو ڈسکس کیا تھا اور کچھ ہیومن فیکٹس کو ڈسکس کیا تھا اس کے اوپر کافی اچھی ریٹنگ آئی تھی اس لئے آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چھے دنیا کے سب سے خطرناک اور زہریلہ ترین سام تو بڑھتے ہیں نمبر ون کے جانے تو سب سے پہلے نمبر پر جگب نئی ہے سو سکیل وائپر نے سو سکیل وائپر دنیا کا سب سے زیادہ زہریلہ ترین سام تو نہیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ انسانی امواد کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے یہ ہندوستان اور مشرق وسطی کے کچھ حصوں پر پایا جاتا ہے یہ انسانی بسیوں کے قریب رہتا ہے جہاں پر انسان کی عبادی زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے اس نے سب سے زیادہ انسانوں کو آج تک ڈسا ہے اور زیادہ تر انسانوں کو موت کے موں میں ڈال دیا ہے کسی نے اگر خود کوشی کرنی ہو تو وہ اس سام کے سامنے چلا جائے تو یہ زیادہ موثر ذریعہ ہوگا تو بڑھتے ہیں نمبر ٹو کی جانے نمبر ٹو پر آتا ہے وہ سام جس کو ہر کوئی جانتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کنگ کوبرا کی کنگ کوبرا جو کہ اٹھارہ فٹ لمبا ہوتا ہے اور ایک بھینس کو بھی آسانی سے نگل سکتا ہے نہایتی طاقتور اور نہایتی عقل مند ہوتا ہے اس کا ظہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک گھنٹے سے کم میں بھی مار سکتا ہے تو بڑھتے ہیں نمبر ٹھری کی جانے تیسرے نمبر پر جگہ بناتا ہے ٹائگر سنیک جی ہاں جیسا کہ اس کا نام بتاتا ہے ویسے ہی یہ کچھ ٹائگر جیسا دیکھتا ہے اس کے جسم پر کالے دھبے اور جسم کا اکثریت حصہ اورنج کلر کا ہوتا ہے یہ ساؤس ایشیا اور ٹیسمنیا میں پائے جاتا ہے یہ نیورو ٹاکسین کوئے گولینڈز ہیمولائسنز اور مایو ٹاکسین جیسے زہریلے زہر کسی بھی جسم میں منتقل کر سکتا ہے اگر یہ کسی کو کارٹ لے تو اس کا بچنا لگ بگ ایمپوسیبل ہوتا ہے اور یہ کسی بھی چیز کی جان تقریباً ایک گھنٹے سے کم وقت میں لے سکتا ہے تو بڑھتے ہیں چوتھے نمبر کے جانے چوتھے نمبر پر جگہ بناتا ہے انلینڈ ٹیپین جی ہاں انلینڈ ٹیپین کو فیر سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شدید سا اگر یہ کسی شخص کو کارٹ لے تو وہ ایک گھنٹے کے اندر ہلاک ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے بچ جاتا ہے تو یہ مطلب سمجھے کہ وہ خوش بخت ہے کیونکہ اگر کوئی شخص بچ بھی جائے تو اسے برین ہیمریج اور بوڈی ہیمریج ہونے کا بھی خطرہ لحق ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی آگے صرف دو سامپ اور رہتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد ہم بونس فکر کی جانب رواد دوا ہوں گے اگر آپ لوگوں یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو گزارش کرتا ہوں کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو بڑھتے ہیں نمبر 5 کی جانب پانچوے نمبر پر جگہ بناتا ہے فینٹ بینڈڈ سی سنیک جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ سمندروں کے اندر پایا جاتا ہے انڈیا نوشن اور پیسیفکوشن اس کی رہائشگاہ ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلہ تری انسام ہوتا ہے اور اس کو ہائیڈروفک بیلچیری جو کہ اس کا کمپینین ہے اس سے سو گناہ زیادہ زہریلہ تصور کیا جاتا ہے اگر یہ زمین پر ہوتا یا زمین پر اس کی رہائشگاہ ہوتی آئے دن سیکڑوں انسانوں کی جانیں نگل سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لئے اسے زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں پیدا کیا اور یہ زیادہ تر سمندروں میں ہی پائے جاتے ہیں زمین پر نہایتی کم دکھائی دیتے ہیں یہ ایک فوٹو ہے زمین کی تو بڑھتے ہیں چھٹے نمبر کی جانے چھٹے نمبر پر جگہ بناتا ہے بلیک ممبر یہ دنیا کا زہریلہ ترین سام ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا تیز ترین سام بھی ہے یہ 5.5 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے رینگ سکتا ہے یہ نیورو ٹاکسک زہر کسی بھی باڈی میں ٹرانس میٹ کر کے کسی بھی شخص کو 30 میٹ سے بھی کم وقفے میں حلاق کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بونس فیکٹ دوں گا تو بونس فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ترین جانور انسان ہے جی ہاں انسان کنگڈم اینی میلیا میں شمار ہوتا ہے یعنی کہ ہم بھی حیوان ہیں لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ خطرناک کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک انسان نے سب سے زیادہ قتل و غارت کری کی اور سب سے زیادہ دہشت گرتی پھلے معاشرے میں انسان کا ہمیشہ سے منفی کردار ہی رہا ہے ایک اندازے کے مطابق ہم ایک عرب لوگ قتل کر چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ